پہلے اضافی پیسے دو پھر گاڑی ملے گی شہریوں کو پیسے دے کر بھی گاڑی حاصل کرنے میں مشکلات کار اسمبلرز ڈیلرز کی ملی بھگت سے گاڑیوں پر آن میں اضافہ ہو گیا چھوٹی گاڑیوں پر دو لاکھ بڑی گاڑیوں پر دو سے پانچ لاکھ روپے آن وصول کیا جانے لگا حکومت اجازت گاڑیاں انپورٹ کرنے سے سستی ہو جائیں گی صدرکار ڈیلرز شہزادہ سلیم کا بواقف لیسکو کی نجکاری کا عمل حتمی مراحل میں داخل عربوں کے احساساجات واجبات کی وصولیوں کا ریکارڈ وفاق کے سپورٹ کمیٹی نے بیلنس شیٹ وزارت پاورڈ ویژن کو بجوا دی بینک اکاؤنٹس، گریڈ سٹیشنز، رننگ بلوں، سبچڑی کیسز، ارازی، فرنیچر، گاڑیوں کی تفصیلات بھی دے دی کمپنی کا تمام ریکارڈ نجکاری کمیشن کے سپورٹ کیا جائے گا باغوں کے شہر میں بادل برس پڑے تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشکوار گرمی کا زور ٹوٹ گیا شال امار، باغبان پورا، جوہر ٹون، انڈسٹریل سٹیٹ، چائنا سکیم، سیکیرٹیٹ، مالڈوڈ، کنالڈوڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ لیسکو کے 35 فیڈرز سے بجری کی سپلائی متاثر فیلڈ سٹاپ کو ہائی الٹ کر دیا گیا جبری مشکت خاتین سے جسم فروشی کروانے والوں کے خلاف کا روائی کا فیصلہ ایف آئی اے نے آئی جی سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی سی سی پی او، سی پی اوز، ڈی پی اوز کو مراسلہ جاری تفصیلات سینچرل پولیس آفیس بجوانے کی حضائی تبدیلی سرکار اپنے میگا منصوبوں پر ساپ شفاف ریپورٹ کی تیاری کے لیے ساٹھ کروڑ خرچ کرے گی تھرڈ پارٹی کے نام سے عوام کا پیسہ کمپنیوں پر لٹھایا جائے گا سرکاری ادارے ہونے کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کی فہرش تیار ابتدائی طور پر تین سو منصوبوں پر ریپورٹ تیار ہوگی لڈی اے کا روا مالی سال میں فنڈز کے سو فیصد استعمال کا فیصلہ پہلی سیماہی میں دو سو بیاسی جاری ترکیاتی سکیموں اور نئی سکیموں کے لیے چھ ارب چونکتیس کروڑ ستر لاکھ کے فنڈ جاری بی جی ایل جی اے نے فنڈز کے بروقت استعمال کا اختیار چیف انجینئر یوڈی ونگ کو سوپ لیا ایم این ای جاوید لطیف کی نیب لاہور پیشی کی اندرونی کہانی نیب کی پانچ رکنی ٹیم نے سوالات کیے ٹیم میں جو ماہرین شامل جاوید لطیف کے سامنے پچاس کروڑ کے احساسوں کا ریکارڈ ڈکھا گیا ایک بھی سوال کا درست جواب نہ دے سکے جاوید لطیف ریکارڈ پر ہیلے بہانے بناتے رہے نیب نے ریفرنس کے لیے اجلاس طرف کر لیا نون لگی رہنما برجیس طاہر کی عبوری زمانت منظور ہائی کوٹ نے نیب کو ستائیس سپتمبر تک گرفتاری سے روپ دیا نیب سے آئندہ سماد پر جواب طلب نیب کی جانب سے آمدن سے زائد احساس آجاد کیس میں برجیس طاہر کی گرفتاری کا امکان تھا نواب اکبر بھگٹی کی بیوہ کی عبوری درخواست زمانت پر سماد عدالت کا تفتیشی کو تفتیش مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم شہزادی نرگس کی عبوری زمانت میں توسی سماد تیرہ سپتمبر تک ملتوی زیر زمین پانی کے تحفظ محولیاتی آلوبگی سے متعلق کیس وارٹر اینڈ انوارمنٹل کمیشن کی جانب سے ریپورٹ ہائی کوٹ میں پیش اٹھائیس سرڈی سٹیشن کی چیکنگ چودہ سرڈی سٹیشن پر ری سائٹنگ پلانٹ آپریشنل پلانٹ نصب نہ کرنے پر تین سرڈی سٹیشن سیل کیے گئے ججز کو سنیورٹی کے بغیر ترقی دینے کے خلاف وقلہ کی حرطال عدالتیں خالے کیسیز میں اگلی تاریخیں دی جانے لگی سائلین خان والٹن ائرپورٹ میں سپاری کے لیے آرڈیننس کی قانونی حیثیت کے خلاف کیس وقلہ حرطال کے باعث کی سماد نہ ہو سکی ہائی کورٹ نے سماد ستائی سپتمبر تک ملتبی کر دی آئندہ سماد پر فیقین کے وقلہ کو دلائل دینے کی حد آئیت ترقی کے لیے پرموشن بورڈ ڈی ٹی ایل سیٹیں بحال کرنے کا مطالبہ پی ایم ایس افسران کل احتجاج کریں گے چیپ سیکیٹری کا احتجاج کا نوٹیس سیکیٹری سروسی سائمہ سائید سے معلومات حاصل کی روہ ہفتے پی ایم ایس 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 ایشن رمائندوں سے ملاقات کریں گے حکومت نے تین سالوں میں مہنگائی بیروزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا حکومت تعلیم صحیح امن و آمان سمیت ہر شعبے میں مکمل طور پر ناکام رہی لیگی رہنماؤں کی مارڈل ٹون پارٹی سیکیٹریٹ میں پریس کانفرنس کہا بیٹ دورنس کا یہ عالم ہے کہ ہر تین ماہ کے بعد آئی جی چیپ سیکیٹریز تبدیل کر دیے جاتے ہیں نون لیگ نے پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا اربون اپی کا یونیورسل ہیلتھ انچورنس پروگرام ٹھیکے کے لیے مختلف کمپنیز کو پری کوالیفائی کر لیا اسکری ٹی پی ایل پاپ کٹر جملی انچورنس کے ساتھ حصہ لینے کے لیے کام جاب الفلا انچورنس کمپنی آدم جی انچورنس کمپنی کے ساتھ کوالیفائی کرنے کے کام جاب سٹیٹ لائف ہیلتھ انچورنس سنگل ویڈ دے کر پروگرام دینے کے لیے شام پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورسائنسز کے لیے تیس کروڑ روپے کے فنڈ جاری بائیس کروڑ کی لاغت سے بائی پلین انجیوگرافی مشین کی خریداری کامل چرو مریضوں کی سہولت کے لیے گیارہ نئے وینٹی لیٹر نصب کیے جائیں گے جدید مشینی سے دماغ کے مریضوں کی تشخیص اور علاج میں مدد ملے گی موبائل ویکسینیشن سینٹر سے ویکسینیشن کا عمل جاری شہریوں کی بڑی تعداد نے قائدی آزم انڈسٹریل سٹیٹ میں موبائل ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین لگوائی موبائل سینٹر میں پہلی اور دوسری ڈوز کا بھی انتظام کیا گیا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی سرکاری یونیورسٹیز میں مستقل افسران کی تاجناتیاں ارتبا کا شکار لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی میں ریجسٹرار اور کنچولر انتہانات کی تاجناتی نہ ہو سکی جی سی فیصل آباد میں مستقل ریجسٹرار اور کنچولر بھی تاجنات نہ ہو سکا نئے آئی جی ریلوے پولیس انام گنی نے چارڈ سنبھال لیا سینٹرل چیف پولیس آفیس آمند پر انام گنی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ریلوے پولیس کی آئی جی کو سلامی پیش انام گنی نے یادگار شہدہ پر حاضری دی گوابی کی کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی زیر صدارت ریونیو اجلاس عدالت سے ایکس پارٹی فیصلہ آنے پر ریونیو عملے کے خلاف انکوائری کی حدایت ایسیز کو پٹوارنیوں کی پٹوار خانوں میں موجود کی یقینی بنانے کا حکم جاری اجلاس میں ایسی آر سید منور بخاری ایڈی سی آر ایڈی سی ہیڈکوارٹر اور دیگر کی شرکت ڈی آئی جی آپریشن سوہل چوہدری کا ڈولفن ہیڈکوارٹرز والٹن کا دورہ ڈولفن سکوارٹ کے دستے نے سلامی پیش کی سوہل چوہدری نے ڈولفن کنٹرول روم سمیت دیگر شعبوں کا معاینہ کیا ہیڈکوارٹر میں پودا بھی لگایا ایس پی ڈولفن نے ڈی آئی جی آپریشن کو سوینیر بھی پیش کیا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹیس چوہدری عبدالعزیز کی سالگیرہ ججیز وقلہ اور عزیز وآکارب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات اور مینجر پی آئیے لاہور ڈاکٹر عبدالمقدم خان کی آج سالگیرہ عزیز وآکارب کی جانب سے مبارک بات کے پیغانات اور نیک تمنناوں کا اظہار موسیقی